بندوں پر بندوں کی حکومت بندوں کے ذریعے اس کا نام جمہوریت ہے بندوں کی حکومت بندوں کے اوپر بندوں کے ذریعے یہ جمہوریت ہے اور مالی کیا کہتا ہے اللہ کی اللہ الہ ہے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے مالک ہے رب ہے بندوں پر بندوں کی حکومت نہیں بندوں پر بندوں کے رب کی حکومت رب کے قانون کے مطابق یہ اسلام ہے جمہوریت تو ابتدا سے اسلام کے ساتھ یوں ٹکرخاتی ہے جمہوریت اور اسلام یوں ہیں اسلام کہتا ہے اِنِ الحِقْمُ إِلَّا لِللَّا حکومت صرف حکم کس کا ہے اللہ کا اور جمہوریت کا کہتی ہے عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اللہ کہتا ہے حکم میرا چلے گا جمہوریت کہتی ہے جو عوام چاہے گی عوام چاہے ہم جن سے پرسطی تو اللہ آتت بھی جائز ہو جائے گی عوام چاہے سود تو سود بھی جائز ہو جائے گا جو عوام چاہے گی وہ ہو جائے گا اچھا اس کو بھی نہ مانو لا الہ الا اللہ پھر ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہو قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کرنا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينِ اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے میری مرضی کے خلاف اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ دین میں کر دیں میں دائے ہاتھ سے پکڑ دوں شہرگ کات دوں تم میں سے کوئی چھوڑا اس دین کے اندر نبی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا تو پارلیمنٹ کی دو تحیق سریعت جو مرضی منظور کر لے اور ایک بات اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں دکھ اور درد سے کہتا ہوں کسی کو جلانے کے لیے نہیں کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو کینسل کر سکے پاس اور فیل کر سکے کسی میں طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ایندہ شیعت نہیں کھاؤں گا یہ کہا تھا حرام ہے شیعت تم نہ کھانا یہ کہا تھا صرف اپنے بارے میں کہا تھا کہ ایندہ نہیں کھاؤں گا اگر تمہیں سمیل آتی ہے تو آپ نے قرآن پاک کی آیات اتر آئی یا ایوہ النبی رب حلال کرتا ہے تو حرام کرنے والا کون ہوتا ہے نبی کو اپنی ذات پر بھی کسی چیز کے حرام کرنے کی اتھارٹی ہے نہیں ہے اچھا جماع سلامی والوں بھائی نے سرحد کے اندر صبح سرحد میں ان کی ایک سریعت ہے متحدہ مجلس عمل کے جس میں شیعہ بھی ہیں بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں صوفی بھی ہیں جماع سلامی والے بھی ہیں اور کچھ بے علم ایلہ حدیث بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں سوچئے انہوں نے وہاں پر شریعت بل کے طور پر ایک قانون پیش کیا اس کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں وہ شریعت تھی یا نہیں تھی یہ الگ بحث ہے اس کے پیش کرنے کا ڈھنگ کیا ہے یہ اسمبلی ہے نا اسمبلی کے ایک ایک بندے کے پاس گیا جی ہم نے یہ قرآن کی آیات لکھی ہیں یہ قانون ہوگا قرآن ایسے نافذ ہوگا پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے ہم چاہتے ہیں یہ قرآن وہ شریعت بل قرآن تھا یا نہیں تھا یہ بحث نہیں مان لیتے ہیں کہ وہ قرآن ہی تھا جو انہوں نے بل سوبہ سرحد کی اسمبلی میں پیش کی اور پاس کروایا ہم اس قرآن کو اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اب سوبہ سرحد کی اکثریت نے ایم این اے ایم پی ایز نے اس پہ سائن کر دیے اکثریت نے سائن کیے تو وہ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں پاس ہوانا اور اگر اکثریت اس پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا اللہ کے لیے خود عقل کو استعمال کیجئے اور سوچئے اگر صوبہ سرحد کی اکثریت اسمبلی کی اس بل پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا ہو جاتا جس کی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہے قرآن کو پاس کر دے چاہے فیل کر دے یہ قلم مسلمان کی ہے یا کافر کی قرآن میں تو ایک حرف کو اللہ کے نبی اپنے لئے شہد کو حرام نہیں کر سکے حرام نہیں کیا صرف یہ قادہ اندہ نہیں کھاؤں گا حرام تو نہیں کیا اور اللہ نے یہ بھی پرداشت نہیں کیا نبی کو یہ اجازت نہیں اور جس اسمبلی کے ممبروں کو یہ اجازت ہو کہ آپ چاہو تو اس شریعت بل کو پاس کر دو اور چاہے فیل کر دو یہ اسمبلی کفار کی اسمبلی ہے مسلمانوں کی اسمبلی نہیں ہے مسلمان حکومت اللہ کے اتارے وے قانون کو صرف نافذ کیا گرتی ہے وہ قانون سازی نہیں کیا گرتی قانون ساز کون ہے اللہ ہے